آسلام علیکم ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایڈ ایٹ میں ہوں عیسیٰ نکوی آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب ترامیم پر حکومتی اپیلوں کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے آج کی سماعت کی خاص بات یہ تھی کہ بانی چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے لائف سٹریمنگ کے ذریعے عدالت کے سامنے اپنے دلائل دیے اور ان دلائل میں بھی معاملہ جو ہے وہ صرف نیب ترامیم تک محدود نہیں رہا بلکہ اس وقت جو پاکستان کی سیاسی صور متحال ہے اس کے حوالے سے بھی اشارتاً بات چیت کی گئی آج آج عمران خان نے سب سے پہلے تو یہ اعتراض کیا کہ ان کی جو بیان ہے ان کے جو دلائل ہیں اور جو مقدمہ ہے اس کی سماعت اس کو لائف سٹریم کیوں نہیں کیا جا رہا ہے اس سے پہلے اسی مقدمے کی ون ایٹ فور تھری کے تحت ہونے والے تمام مقدمات کی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے لائف نشریات یا لائف سٹریمنگ کی جاتی رہی لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ ان کے متعلق یہ کہا گیا کہ وہ غالباً ایک غیر ذمہ دار شخص ہیں عمران خان نے کہا کہ اس سے مجھے بہت تکلیف ہوئی انہوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا اور یہ کہا کہ مجھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے انہوں نے کہا کہ آپ کے اس فیصلے سے مجھے تکلیف ہوئی میں کوئی خطرناک آدمی نہیں ہوں آج کی سماعت کی ایک اور اہم بات یہ کہ عمران خان نے نیب ترامیم کی مخالفت کی اور مخالفت پہ جو جسٹس امین الدین ہیں انہوں نے کہا کہ ان ترامیم سے آپ کو غیر ضروری ریلیف ملا ہے جسٹس اتر من اللہ نے بھی جو ع ترامیم کی صورت میں عمران خان کو ریلیف مل سکتا ہے اس کے باوجود عمران خان نے ان ترامیم سے جو ہے ان کی مخالفت کی اور ساتھ ہی بانی شیئرمن تحریک انصاف سابق وزرعظم عمران خان نے اعتراف کیا کہ ان کے دور میں بھی چیئرمن نیب جو ہے وہ تھرڈ امپائر کے ماں تحت ہوتا تھا معاملہ جو ہے وہ گفتگو گفتو شنید میں اس پوائنٹ تک پہنچ گیا جہاں پر یہ گفتگو ہونے لگی کہ عمران خان نے بتایا کہ نیب کی طرف سے ان کو کس قسم کی صورتحال کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ میں اس وقت نیب کو بھگت رہا ہوں توشہ خانہ کیس میں انہوں نے کہا کہ میری دو پونے دو کروڑ کی گھڑی جو ہے اس کی قیمت تین عرب روپے لگائی گئی اس تمام معاملے کے حوالے سے کچھ جب عمران خان آف ٹریک ہونے لگتے تھے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرح سے یہ آپزرویشن بھی دی گئی متعدد مرتبہ کہ یہ معاملہ جو ہے وہ جو کیس ہے نیب ترامیم کیس اس سے متعلقہ نہیں ہے عمران خان نے ملکی حالات کے حوالے سے بھی بات کی انہوں نے کہا کہ اگر مجھے ریلیف ملتا ہے اور ملک جو ہے اس کو آگ لگ جاتی ہے تو یہ میں نہیں چاہوں گا کہ ایسا ہو اور جب آگ لگی ہو تو یہ نہیں دیکھتے کہ پانی ناپاک ہے یا پاک ہے پہلے آپ آگ تو بجھائیں جس پر جسٹس جمال خان مندو خیل نے کہا کہ آپ کی باتیں مجھے بھی خوف زدہ کر رہی ہیں حالات اتنے خراب ہیں تو ساتھی سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر اس معاملے کو حل کریں آج جو کچھ کاروائی ہوئی اور یہ ڈیسیشن جو ہے اس کے اوپر ریزرف کر لیا گیا ہے ججمنٹ ریزرف کر لی گئی ہے اس معاملے پر تو بات ہوگی ہی پروگرام میں بات اس حوالے سے بھی کریں گے کہ آج حکومت پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں تصاویر جمع کروا دی ہیں سابق وزرعظم عمران خان کی قید کے دوران جس جگہ پر انہیں قید رکھا گیا ہے عمران خان ان کی پارٹی کے لوگ متعدد بار یہ شکایت کرتے ہو نظر آئے عمران خان نے جو ایک انٹرویو دیا مزامین لکھے میڈیا کے ساتھ بات کی وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے اور جو تصاویر جاری ہوئی ہیں آج ذرا ان کا ایک جائزہ لیں گے آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ دنیا بھر کے مختلف رہنمہ کس صورت میں جیلیں کاٹتے رہے ہیں ان کے ڈیتھ سیلز یا ان کے جو پریزن سیلز ہیں وہ کیسے رہے ہیں اور اس کے اوپر جو شکوہ جواب شکوہ کا سلسلہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان اس کے اوپر ذرا تفصیل کے ساتھ آج پروگرام میں بات ہوگی ساتھی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جوڑی خبریں بھی موجود ہیں ان تمام پر گفتگو کرنے کے لئے مجھے سٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں شوکت بس پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے اور آج تینوں شخص جو مجھے جوائن کر رہے ہیں تینوں کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ وقالت سے لاؤ سے سٹوڈن آف لاؤ بھی ہیں اور پاکستان کا اس وقت سیاسی منظرنامہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے آئینی قانونی منظرنامے سے بھی جڑا ہوا ہے سٹوڈیوز میں ہی مجھے جوائن کر رہے ہیں جناب حافظ احسان خوکر صاحب ماہر قانون ہیں اور مجھے فون لائن کے اوپر جوائن کر رہے ہیں جناب جہنگیر جدون صاحب ماہر قانون ہیں آغاز جو ہے وہ شوکت بسرہ صاحب آپ سے کر لیں گے عمران خان صاحب آپ نے سنا ہوگا دیکھا ہوگا عمران خان نے جو آج گفتگو کی سپریم کورٹ کے سامنے تو آپ لوگ جو ہیں وہ آپ کے تو بانی چیئرمن کو ریلیف مل سکتا ہے ان نیب ترمیم سے آپ ہی مخالفت کر رہے ہیں عیسیٰ نکوی صاحب ایک دفعہ پھر عمران خان نے ثابت کر دیا کہ عمران خان نام ہے حق کا سچائی کا اور پاکستان میں رول افلاو دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان میں آئین کے حکمرانی دیکھنا چاہتے ہیں قانون کے حکمرانی دیکھنا چاہتے ہیں طاقتور کے لیے پیسے والے کے لیے جو قانون ہو وہ عام آدمی اور غریب کے لیے وہ قانون دیکھنا چاہتے ہیں آج آپ دیکھئے کہ جب آدمی جیل میں ہوتا اور ایک سال سے وہ جیل میں ہیں نہ حق پڑے ہوئے ہیں انہیں پتا تھا کہ آج اگر میں نیب کیسز میں جو حکومت امینڈمنٹ لے کر آ رہی ہے اگر ان کو سپورٹ کرتا ہوں جو ریلیف مل سکتا ہے میں جیل سے باہر آ سکتا ہوں وہاں پر بھی انہوں نے کیا کہا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عمران خان شاید واحد لیڈر اس وقت پاکستان کا جو پاکستانیوں کی آخری امید ہے جو نوجوانوں کی امید ہے جو پاکستان میں آج بھی چاہتا ہے کہ پاکستان میں جو یہ عدالتی نظام ہے جو پاکستان میں اس وقت دورے نظام ہیں تو ختم ہونے چاہیے نیب کے قوانین پر کہا گیا بلکہ جسر حضر میں نلہ صاحب نے کہا کہ آپ کو اس کے اوپر ریلیف مل سکتا ہے انہوں نے کیا کہا مجھے اپنی ذات کی بات نہیں کرنی مجھے ریلیف نہیں چاہیے کیونکہ پاکستان سے لوٹا ہوا پیسہ ان ترامیم کے نتیجے میں باہر چلا جاتا ہے یہاں پر وہ لوٹ مار کرتے ہیں کرتے ہیں کرپشن کرتے ہیں خاک کوئی بھی ہیں اور اس ان ترامیم کے نتیجے میں تو پھر اور چیز باقی رہی نہیں جائے گی پہلی بھی آپ دیکھ لیجئے پنامہ لیکس ہوں آپ کی دبائی لیکس ہوں آپ کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہوں جتنے بھی باعثر لوگ ہیں جتنے اثر اور سبوخ والے لوگ ہیں حکومت یہاں پہ کرتے ہیں بڑے بڑے عدد یہاں پہ لیتے ہیں پیسہ ہماری عوام کا لوٹ کر باہر لے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج عمران خان نے پھر ثابت کیا کہ وہ جو انہوں نے 26 سال سٹرگل کی تھی جو اپنی جماعت کا نام تحریک انصاف رکھا تھا وہ انصاف کا بول والا چاہتے ہیں آج پھر دیکھئے اور انہوں نے دوسری بات کیا کہی انہوں نے کہا میں ایک وہ عمران خان ہوں جس نے 26 سال پوری دنیا میں گھما لیکن اپنا سارا سرمایہ پاکستان لے کر آیا میں چاہتا ہوں کہ ہمارا عدالتی نظام مضبوط ہو یہاں پر چہرے دیکھ کر نہیں یہاں پر عوضے دیکھ کر نہیں یہاں پر صرف اور صرف جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کے مطابق چلا جانا چاہیے جو عمران خان صاحب نے چیرمن نیب کے حوالے سے بات کی کہ تھرڈ امپائر کے ماتحد تھا ہمارے دور میں بھی اور میں یہ چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ تائنات کرے چیرمن نیب کو یہ ظاہر ہے کہ یہ موقف اب ہے سابق وزیراعظم عمران خان کا کیا سبق سیکھ لیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے عمران صاحب نے ظاہر ہے کہ انسان سیکھتا ہے اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے لیکن کیا آج آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ وہ بات تھی جو آپ کو شاید دوسوت کرنی چاہیے تھی جب آپ اقتدار میں تھے اسان نقفی صاحب 76 سال یہاں پہ یہ عمریت رہی ہے یہ دونوں پارٹیاں رہی ہیں تحریک انصاف اور عمران خان ٹوٹل ساڑھے تین سال رہے ہیں میں سمجھتا ہوں جو ماضی سے سیکھتا نہیں وہ آگے بڑھ نہیں سکتا اور بدقسمتی سے ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہم تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے آج آپ دیکھ لیجئے کہ جب ہم نے جسر جعوید اقبال کو لگایا اور جس طرح اس نے جو کیسز کا بیڑا گرک کیا جس طرح کیسز کو پرسیڈ نہیں کیا آج خان صاحب نے اوپن لی کیا کہا وہ کہہ سکتے تھے اور ایون ججز کہتے رہے کہ آپ مشاورت کریں ان کے ساتھ مل کر بیٹھ جائیں انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا آدمی چاہیے جو آپ رائٹ اور پاکستان میں جو احتساب کا قانون ہے جو یہاں پر جو لوگ کرپشن کرتے ہیں ان کے لیے سخت سخت قوانین بننے چاہیے اور ہم کیا کہتے ہیں کہ آئیں سپریم کورٹ لگا دے اب بتائیے اس سے بڑی بات عمران خان صاحب نے آپ نے کہا سیکھا کیا ہے اس سے آدمی اور بڑھ کر کیا کہہ سکتا ہے کہ ساڑھے تین سال میں اگر آپ کی بات مان لوں کہ جسٹس جعوید اقبال جو کہ خان صاحب نے کہا کہ وہ ہمارے انڈر نہیں تھا ہمارے انڈر کنٹرول نہیں تھا جن کے انڈر کنٹرول تھا ہر کسی کو پتا ہے وہاں پر کس کی آرڈر چلتے تھے اور کون لے کر آتا تھا لیکن آج انہوں نے کیا کہا کہ سپریم کورٹ جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے چیف جیسے صاحب قاضی فائز صاحب آپ کا بینچ بیٹ ہے فل بینچ بیٹ ہے فائک جیجز کا لگائیں کس کو لگاتے آپ صحیح حافظ احسان کھوکر صاحب یہ بتائیے کہ اگرچہ اس کے اوپر فیصلہ آ چکا ہے چار ایک سے لائف سٹریمنگ نہ ہونے کا لیکن آج کی جو دالتی کاروائی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ وانیٹی فور تھری مفاد عامہ کا معاملہ جس سے ستر من اللہ نے اپنے نوٹ میں جو نکات اٹھائے ہیں ان کو سامنے رکھ کر دیکھیں اس کو لائف سٹریمنگ ہونا چاہیے تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے بھائی آپ کا بوش کریا بات یہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے لائف سٹریمنگ کے ونڈو جو ہے وہ اپن کی تھی اور اس کے اندر سارے وانیٹی فور تھری کے کیسز جو تھے جو امپورٹنٹ کیسز تھے وہ دکھائے گئے اور اس پہ یہ بھی ایک کیس شامل تھا جس کی پہلی ہیرنگ ہوئی اس کے بعد جو ہے فارمر پرائم نیسٹر جو ہے عمران خان صاحب انہیں جو ہے موقع دیا گیا کہ اس پروسیڈنگز کو اٹینڈ کریں تو میرا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ اگر اس کو لائف سٹریمنگ کر لیتی تو کوئی ایسی بات جو ہے وہ اس کا حرج نہیں تھا یہ ون ایٹی فور تھری ہے پبلک انٹرس کا کیس ہے اور یہ ہے بھی اپیل سٹیج کے اوپر اور وہ جو اپری ہنشن سپریم کورٹ پاکستان اپنے آرڈر سے کہیں گے ایلٹی بیٹلی ہیز فارمر پرائم نیسٹر پاکستان تو دیفنیٹلی جو ہے وہ چیزیں جو اتنی خاص باہر نہیں جانی تھی لیکن اس سے ہوا یہ ہے کہ ایک ایسی چیز چلی ہے جو ایک جس طرح کہتے ہیں نا کہ ڈسکشن کے اندر آگئی ہے اس کی ضرورت نہیں تھی دیکھیں دو تین ہیرنگز ہوئی ہیں آج بھی ہیرنگ ہوگئی ہے آج انہوں نے اپنے آرگیومنٹس اس کیس کے اندر دیئے ہیں اگر اس کو دکھا دیتے ہیں تو کوئی ایسا ہے نہیں ہے لیکن دوسری اس طرف میں سمائیتا ہوں جی امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے اکاونٹابلیٹی والا معاملہ جو ہے اور اس کے اندر ہماری جتنی بھی یہ پولٹیکل کلاس ہے کہ ہمیشہ ڈیکاٹمی کا شکار رہی ہے اگر نائنٹی نائن سے دیکھ لیں اگر یہ لاؤ آیا ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر اس سے پچھلے چوبیس پچیس سال سے مسیوز کیا جاتا رہا ہے اور اس کو پولٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے اس سے بیوروکریٹس کیا پولٹیشنز کیا جس کی عام ٹویسٹنگ کرنی ہو آپ اس پہ کیس بنائے اور اس کے اندر اتنی ڈرکونین پرووینز ہیں کہ جس کو کبھی بھی سپریم کورڈ آف پاکستان نے جب یہ معاملہ اس نہج پہ آ گیا تو اس میں کہا گیا کہ اس میں پولٹیکل انجنرنگ بھی ہے اس کے اندر جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ پسیک اوٹ کیا جاتا ہے تو اس کانٹیکس کے اندر دیکھا جائے تو جو پہلی بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جب دو ہزار تیرہ کی گنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے ایک اپنا اکاؤنٹابلیٹی لاؤ جو تھا وہ کے پی کے اندر بنایا تھا اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ پھر وہ چیئرمن بھی واپس گئے اس کے اندر نہ کوئی فیڈل گنمنٹ کا ایشو تھا نہ تھرڈ امپائر کا ایشو تھا نہ اس کے اندر جڈیشری کا تھا انہوں نے خود ہی ایک چیئرمنٹ لگائے اس کو واپس کیا اور اس کی بنیادی ریزن اس طور میں بھی آئی کہ شاید کے پی کے گنمنٹ جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی اس سسٹم کے اندر جب دو ہزار اٹھارہ دو ہزار اٹھارہ کے اندر آیا پھر پی ٹی آئی کے گنمنٹ نے کچھ امنمنٹس کی اور آفی ایسی امنمنٹس ہی جس کے اوپر پھر فارمر پرائم نیسٹ نے اس کو جسٹیفائی کیا اب یہ ہے کہ اب اٹھائیس کے قریب امنمنٹس جو اس کے اندر آئی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا یہ اس طرح کا لور رہنا یا اس طرح کا کنٹینو رہنا اور یہ جو آج آپ کی سپریم کورٹ کے ججمنٹ آئے گی بنیادی طور پر یہ چار چیزوں پر آئے گی ایک آئے گی پارلیمنٹ کی لیجسلیٹیو کامپیٹنسی کے اوپر دوسرا اس کے اندر آئے گا کہ کیا نیب جو ہے وہ پرسیکیوٹ کرتا رہا ہے تیسرا اس چیز کے اندر آئے گا کہ اگر اس امنمنٹس کو پی ٹی آئی نے بھی اپنے دور کے اندر دیں تھی اور اب انہوں نے بھی دور دیں تھی تو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے اور چوتھا اس چیز کے اندر آئے گا کہ کیا یہ جو ڈریکونین پرویگنز ہے یہ ٹرانسپرنسی اس کے ساتھ استعمال ہوتی نہیں ہے یا نہیں آئے ہیں تو ان ایریاز کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اپنی ایک ججمنٹ دیکھیں لیکن اگر آپ نے اس کا وے فارورڈ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ بجائے ہم اپنے کام دوسروں پہ چھوڑیں بہتر یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایک بیٹھیں تمام ایشیوز پہ بیٹھیں چاہے الیکشن کا ہے اکاؤنٹابلٹی کا ہے ٹرانسپرنسی کا ہے اور ایسا میکنزم بنائے جو اگلے پندرہ بیس سال اس ملک میں آگے لے کے جائے نہیں تو یہ چیزیں اس طرح انٹینڈڈ رہی ہیں ہمیں حسن رضا پاشا صاحب نے بھی جوائن کر لیا لیکن میں بڑھوں گا جہانگیر جدون صاحب کی طرف جہانگیر جدون صاحب نیب سے ریکارڈ بھی مانگ لیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے دس سال کا بتائیں بریک اپ کے یر بائی یر کتنی ریکاوری ہوئی پاکستان میں جو بھی جماعت جب اپوزیشن میں جاتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نیب ایک کالا قانون ہے نیب جو ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے یہ صرف پولیٹیکل آم ٹویسٹنگ کے لیے استعمال ہوتا اور پھر وہی جماعت جس وقت اقتدار میں آ جاتی ہے ہم مسلم لیگ نون کی گفتگو پہلے سنتے رہے آج وہ آرڈیننسز لا رہے ہیں وہ اس ترامیم کو قلعدم قرار دینے کو چیلنج کر رہے ہیں تو یہ اب ایک باقاعدہ دوغلا پن ڈبل سٹینڈرڈز کی طرف نشاندہی کرتا اور کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نیب کا ناجائز استعمال ہے سیاستدانوں کو تنگ کرنے کے لیے اس کو ختم کر پائے گی بہت شکریہ ہے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیب کا جو قانون ہے یہ خود پارلیمنٹ تھی کریئیشن ہے پہلے آڈینس آئی ناڈی جائن میں پرویز مشرف ہلائے پھر اس کے اندر امینڈمنٹ ہوئی تو اس پارلیمنٹ کو کسی نہیں روکا کہ نیب کو ختم کر دیں ٹوٹلی نیب کو کس لیے استعمال کر رہے ہیں چیئرمنٹ اپوزیشن اور ٹریری دونوں کی کنسلٹیشن سے ہوتا ہے جب یہ اپوزیشن کر لیتے ہیں پھر چیئرمنٹ نیب جو ہے آج دن تک نیب جو ہے ایسے پلوٹیکل ٹول ہی استعمال ہو رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پلوٹیکل پارٹیز اپنی پرسل کنسلٹیشن سے اوپر نہیں جاتی وہ ابھی جو آپ نے بات کی وہ بلکل بات ٹھیک ہے کہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی نیب بڑا خراب ہے وہی پارٹی جب گورنمنٹ میں آتی ہے وہ نیب کو استعمال کرتی اب تقیبہ گل کی مثال لے رہے ہیں وہ کتنے عرصہ پرائم نیسٹر ہاؤس میں نہیں وہ جو چیئرمنٹ نیب تھا اس کی گفتگو دیکھیں کیا تھی اوپر سے نیچے تک وہ چومنے والی باتیں آپ نے سنی ہیں اب اس طرح کا ایک نیب کا چیئرمنٹ آپ نے لگایا جو اس کا اپنا کریکٹر جو وہ ٹینٹڈ تھا تو وہ کیا اکاؤنٹی بیلیٹی کرے گا پھر اس میں بے شمار سپریم پورٹ کی ججمنٹ آئی ہے کہ نیب کا جو ادارہ ہے پرم دے دے پس جو ہے یہ پلوٹیکل ویچ انٹے کے لیے استعمال ہو رہا ہے پلوٹیکل انجنری کے لیے استعمال ہو رہا ہے جس تیسر حضرت دان کو جاتا ہے پلوٹیکل ایم این اے کو ایم پی اے کو سینٹر کو پسانا ہو اسے خلاف کیس بنا دو دو تین سال کے بعد گیل میرے خودزاد ہو پھر وہ معاف ہو جاتے ہیں نواز شریفی کیس میں آپ نے دیکھا ہے پروسکیوٹر نیب کے آنے خود بیان دیا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئے یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا اب اس پر امران خان کے خلاف جو نیب کیس بنائے گی تین چار سال کے بعد نیب آگے گی جی وہ تو پروسکیوٹر چلے گئے ٹرانسپیرنٹ اور جو صحیح محنوں میں کرپشن کے لیے کچھ کام کرے یہاں پہ تو جو اصل لوگ کرپشن کرتے ہیں وہ بھی بات جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ جیلی کیس بناتے ہیں جب آپ کے دارے کی کریڈیبیلیٹی اٹس دیکھ ہوتی ہے تو جو اریجنل اور صحیح جنین کرپشن کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس دواب کے اندر بات جاتے ہیں کیونکہ آپ نے اس دارے کو ٹرانسپیرنٹ بننی نہیں دیا خود نیاب کے اندر کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ کسر ہوتی ہیں کہ اتنی کرپشن ہے نیاب کے دارے کے اندر بہت بڑی کرپشن ہے بات کے اندر جو آپ جیسر لگا جاتے ہیں ان کی پوسٹنگ ٹرانسپر کی جاتی ہے آپ یہ دیکھیں نا جیلی ڈگریوں والے لوگ کئی آپ کو ہوتا ہے ڈی جی نیاب جو ہے لاہور میں جب وہ لگا ہوا تھا پیشنی گارمنٹ میں تو ہر دو نمبر کام اسے کرواتے رہے کہ اس کے اپنی ڈگری ہی جالی تھی اس طرح کے لوگ آپ برتی کر کے آپ کئی ایسے ڈپٹیشن کا آئے ہیں جو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے اگری کچھر ڈپارٹمنٹ سے نیاب کے اندر جو ہے بڑے بڑے افتار آگے لگ گئے ہیں جی وہ انویسٹیکیشن کر رہے ہیں وہ فیڈل سیکٹری کو بلاا کے انویسٹیکیشن کر رہے ہیں جن کی اپنی نہ کوئی سکل ہے نہ کوئی نالج ہے نہ انویسٹیکیشن کے تجربہ ہے کوئی تو یہ بڑا ہی ادارہ جو ہے کاؤنٹوپلیٹی کا بدنام ہو چکا ہے اس کو یا تو بند کر دینا چاہیے یا اپنی پرسل کنسپیشن سے اوپر جا کے اس کو ایسا ادارہ بنائے کہ جو ارسپیکٹیو آپ پولیٹیکلی وچ ہنٹنگ اور پولیٹیکلی ویکٹرمائزیشن جو کوئی کام کرے وہ نظر نہیں آ رہا حسن رضا پاشے صاحب جہانگیر جدون صاحب تو نیب کی بات کی ہے اور ادارے جو استعمال ہوتے ہیں پولیٹیکل وچ ہنٹنگ کے لیے لیکن میرے صاحب نے اترمنلہ صاحب کا نوٹ موجود ہے جو انہوں نے لائف سٹریمنگ والے معاملے پر اختلافی نوٹ دیا ہے جو ان کا ڈیسنٹنگ نوٹ ہے اس میں تو سوال عدالتوں کے اوپر بھی اٹھا دیا ہے کہ وہ بھی کمپلسٹ رہی ہیں اور شاید ابھی بھی نظر آتی ہیں ان فاؤنڈڈ نہیں ہیں یہ الیگیشنز کہ وہ جو سابق وزرائے آزم ہیں یا سیاستدان ہیں ان کو حراسہ کیے جانے میں ان کو ناجائز سزائیں دلوانے میں شامل جرم رہی ہیں آج جب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ میں کوئی خطرناک آدمی نہیں ہوں میں غیر ذمہ دار شخص نہیں ہوں مجھے تکلیف ہوئی آپ مجھے لائف سٹریمنگ نہیں کر رہے تو اس سارے معاملے میں جو پاکستان کی عدالتیں ہیں اور پاکستان کا نظام انصاف ہے اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ آپ کومنٹ کریں اگر یہ بات کی ہے کہ عدلیہ اس طرح کا گرہ ہے تو انہوں نے اپنے تسریفی بنیاد پہ یہ کہا ہوں اب جو پاکستان کا عدالتی نظام ہے وہ شروع سے ہی اتنا اس طریقے سے وہ اس کی بنیادیں ہیں کہ جن عدالوں کے معاملات ان کے پاس جاتے ہیں آپ ذرا سنیں ایک عدالہ ہے انٹی کرپشن جو تمام صوبوں میں موجود ہے اس میں سب سے زیادہ کرپشن ہوتی ہے پھر ایف آئی اے کا عدالہ ہے ایف آئی اے کا عدالہ اس میں اس سے بھی زیادہ کرپشن ہوتی ہے انہوں نے تو آگے فرنٹ بین رکھے ہوئی ہیں لڑکیاں بھی رکھے ہوئی ہیں برد بھی رکھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو ٹراب کرتے ہیں معصوم لوگوں کو ٹراب کرتے ہیں اور کرونوں روپے ان کو مصول کرتے ہیں اور جو نہیں دیتا اس کو ایف آئی اے کے حوالے کرتے ہیں پھر آگیا نیب نیب جو ہے وہ اس میں اس سے بھی زیادہ کرپشن ہے جو ایف آئی اے کے اندر ہے اور کرپشن ختم کرنے کے لیے سے نو ٹو کرپشن یہ سلوگن ہے ان کا اور سے نو ٹو کرپشن کا سلوگن لے کہ جتنی کرپشن نیب نے کی ہے اتنی ملکی تاریخ میں کسی ادارے نے نہیں کی صحیح لیکن ایتا صاحب یہ بات بڑی ضروری ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں کہ خان صاحب کو آج ضرور خیال آ گیا اور انہوں نے فرمایا ترس فرمایا انہوں نے کہ جناب یہ ہمارے بس کا نہیں ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے حکومت کے وقت جب جسٹس مقبول باغر کی سربراہی میں نیب کا بینچ سپری پوٹ آپ پاکستان کا پانچے زائد مرتبہ یہ کہہ چکا کہ نیب پولٹیکل انجنرین کا ادارہ پان گیا ہے نیب بلیک ڈیلنگ کا ادارہ پان گیا ہے نیب وہ کام کر رہا ہے جو کہ ملکی مواد کے منع بھی ہے اس وقت آپ نے کیوں نہیں اس وقت کے چیرمین کو نوٹس دیا کیوں نہیں اس وقت کے چیرمین کو نکالنے کے لیے آج کہہ رہے ہیں کہ یہ تھرڈ امپائر کے ماتحد تھے ڈریکٹلی نہیں کہتے ہیں انہوں نے مجھے دیا اگر نیب جیرمین کہتے ہیں انہوں نے مجھے دیا اگر یہ کہتے ہیں اپنے کہا تو مجھے انہوں نے دیا وزیر خزانہ کہتے ہیں انٹیری منسٹر کہتے ہیں ہر چیز اگر انہوں نے دی تو آپ نے کیا کیا آج ایک بات بتا دیں کہ آپ نے انڈیپینڈنٹلی پونے چار نے کونسا فیصلہ کیا ہم آپ سے توقع رکھتے تھے کیونکہ ہم نہ نواز شریف ہیں نہ شباہ شریف ہیں آپ کو آپ کو چینج کے نام پہ ووٹ ملا ہم سب نے آپ کو چینج کے نام پہ پاکستان کے نظام انصاف اور عدالتوں میں مجھے بریک پہ جانا ہے میں بریک سے واپس آتا ہوں تو میرے میں نے سوال کا آغاز یہا تھا کہ جو پاکستان کا نظام انصاف اور عدالتیں ہیں ان کے کمپلیسٹ ہونے کی جو بات کی جسٹس سطر من اللہ نے اس کے اوپر میں چاہتا تھا کہ آپ کومنٹ کریں واپس آتے ہیں بات کرتے ہیں جو تصاویر بھی آج جاری ہوئی ہیں سابق وزیراعظم عمران خان کی اڈیالہ جیل کی جہاں پر ان کو رکھا گیا ہے اس کی تصاویر بات کرتے ہیں آفٹر در بریک